ویلکم کرتا ہوں دوستو آپ کا آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میری گوگل سرچ کنسول کے اندر کتنی پوسٹ انڈیکس ہو چکی ہیں سیمپل یہ میں نے اپنی سائٹ کا انٹر فیس آپ کے سامنے شو کیا ہوا ہے میں نے آل بتیس پوسٹ پبلش کر دی ہوئی ہیں اپنی سائٹ پر آپ دے سکتے ہیں یہ میری سائٹ ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ جا کر اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں اس پر میں بہت جلدی ایڈسن اپروول لینے والا ہوں تقریبا پانچ دن کے بعد میں اپنی سائٹ کو پانچ چھ دن کے بعد اپنی سائٹ کو ایڈسن اپروول کے لئے بھیج دوں گا اگر دوستو آپ بھی میری سائٹ پر ایڈسن اپروول یا کوئی ایرے لارتا ہے میں اس کے ریلیٹیو بھی کوئی ویڈیو اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا مجھے یقین ہے کہ میری یہ سائٹ ایڈسن اپروول ہوگی کیونکہ اس میں کونٹینٹ اس طریقے سے میں نے پبلش کیا ہے آپ کی سائٹ کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ ایڈسن اپروول ہوگی یا کہ نہیں جب تک آپ کی گوگل سرچ کنسول میں پوسٹ انڈیکس نہ ہو دوستو آپ کی جتنی پوسٹ ہوں اتنی آپ کے گوگل سرچ کنسول کے اندر انڈیکس ہونا ضروری ہے سیمپل آپ دے سکتے ہیں یہ میری سائٹ ہے اس کا انٹرفیس آپ چیک کر سکتے ہیں میں پھر آپ کو کہنے والا ہوں کہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ دے سکتے ہیں میں نے بتیس پوسٹ پبلش کی ہوئی ہیں کتیس پبلش ہیں ایک ڈراف میں ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ فرسٹ پوسٹ ڈراف میں ہیں یہ بھی میں ایک دو دن کے بعد پبلش کرنے والا ہوں کیونکہ اس کے میں باقی پوسٹ کے بیک لنک اس پوسٹ میں دینے والا تھا اس لیے میں یہ پبلش نہیں کر سکا اور آپ دے سکتے ہیں تیس نومبر تو میں نے پوسٹ پبلش کی ہوئی ہیں آپ دے سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتانے والوں کہ میری گوگل سرچ کنسول کے اندر کتنی پوسٹ انڈیکس ہیں سیمپل میں انہیں سیٹنگ میں جا کر گوگل سرچ کنسول کو اوپن کا لیا ہوا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو دوستو اگر پتہ نہیں ہے کہ پوسٹ کو اپنی گوگل سرچ کنسول میں کس طرح ایڈ کیا جائے انڈیکس کروایا جائے جلدی سے جلدی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں میں اس پر بھی آپ کو ویڈیو دے دوں گا لیکن میں اس پر آپ کو مکمل انفرمیشن بھی اگلی ویڈیو میں دینے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے گوگل سرچ کنسول میں اپنی پوسٹ کو جلدی سے جلدی انڈیکس کروا سکتے ہیں یہ میرا اوپن ہو چکا ہے گوگل سرچ کنسول آپ دے سکتے ہیں نیو سائٹ ہے میری یہ اکتیس اکتوبر کو میں نے بنائی تھی اب ہو چکی ہے ایک ماہ ہو چکا ہے اس سائٹ کو ایک ماہ ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کا انٹرفیس یہ سرچنگ بھی اس پر اچھی آ رہی ہے کافی امپریشر آ رہا ہے میری سائٹ پر آپ دے سکتے ہیں ایڈ موب اور ایڈ سٹیرا یہ ٹوپ پر چل رہے ہیں اور ایک سو ون نائنٹی نائن کلک آ چکے ہوئے ہیں مجھے اس پر اب میں آپ کو بات آپ کو اس بات پر لانے والوں کے میری یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میپ کے اندر تھلٹی ون پوسٹ پبلش ہیں مطلب یہاں پر میں نے تھلٹی ون پوسٹ اپنی سائٹ پر پبلش کی ہے وہ سائیڈ میپ کے اندر بھی شو کروا رہا ہے اب میری کتنی پوسٹ گوگل سرچ کنسول کے اندر انڈیکس ہیں آپ دے سکتے ہیں انڈیکسنگ یہاں سے آپ اپنی سائٹ کو انڈیکسنگ کروا سکتے ہیں یہاں پر سائیڈ میپ انڈیکس کر سکتے ہیں یہاں پر اگر کوئی ریموویو ایڈل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کوریج کے اپشن پر جاتی ہیں پر ایڈل کوئی شو ہوتا ہے یہاں پر مجھے زیرو ایڈل شو رہا ہے ایویلیڈ ویڈ وارننگ یہ بھی مجھے کوئی نہیں وارننگ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھلٹی ون تھلٹی ون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھلٹی ٹو پوسٹ ہے میری وہ تھلٹی ون پبلش ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھلٹی ون پوسٹ پبلش ہے سائٹ مپ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھلٹی ون یہ میں نے کوئی سکرین شوٹ نہیں لیا اس کو ری فریش کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ری فریش ہو رہا ہے تھلٹی ون کی تھلٹی ون پوسٹ پبلش ہے آپ بھی دوستو اس طریقے سے اپنی پوسٹ کو جلدی سے جلدی گوگل سرچ کنسول کے اندر انڈیکس کروا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہ پوسٹ کیسے گوگل سرچ کنسول کے اندر انڈیکس کرواتا ہوں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں میں آپ کو اس پر ویڈیو دے دوں گا لیکن میں اس پر خود سے بھی ویڈیو بنانے والا ہوں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتا دوں گا کہ آپ کس طریقے سے گوگل سرچ کنسول میں اپنی پوسٹ کو جلدی سے جلدی انڈیکس کروا سکتے ہیں یہ تمام انفرمیشن میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دے دوں گا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور انفرمیشن اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو جاتے ہو سبکرائب ضرور کر دینا